بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعسر وتم من بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ ورہ حبیب محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الراحیم شکریہ فلما فصل طالوت بالجنود جب تعلوت فوجوں کو لے کے روانہ ہوا قول اس نے فوجوں سے کہا ان اللہ مبتلیکم بینہر اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہے فمن شاربا منہو جس نے اس میں سے پی لیا فلئیس مننک وہ مجھ میں سے نہیں ہے ومن لم يتعمہو فإنہو مننی اور جس نے یہ پانی نہ پیا وہ مجھ میں سے ہے ہاں ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پینے چاہو تو پی سکتے ہو ایک چلو پانی پینے کی اجازت فشاربو منہو اللہ قلیلم منہو سوائے چند لوگوں کے سب نے نہر کا پانی پی لیا پیٹ بھر کے سیر ہو گئے فلما جاوزہو ہوا واللزین آمنوا معا تو جب وہ لوگ نہر پر پہنچے اور نہر کو عبور کرنے لگے قالو تو یوں کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے عزیزانِ گرامی اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتے ہیں نیکی کرنے کی طاقت ختم ہو جاتے ہیں انسان کی جو طاقت ہے اس کا طالب اس کی نیکیوں سے ہے اس کے جذبے سے ہے اگر انسان کے اندر اللہ کی محبت ہو اللہ کے رسول کی محبت ہو اور اس مشن کی تڑپ ہو جس کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ مجھے تو یہ ہر حال میں کرنا ہے تو عزیزانِ گرامی بیمار پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی بیماری کچھ نہیں بگاڑتی بھوک پیاس کچھ نہیں بگاڑتی کھانا سامنے آ جائے تو یہ آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے کھانا ہے اور سامنے نہ آئے تو یاد بھی نہیں آتا اور اگر نہ ملے تو فرق بھی نہیں پڑتا بھوک پیاس گرمی سردی انسان کے پاس سے گزر جاتی ہیں تکلیف نہیں پہنچاتی اس لیے کہ وہ جو جذب ہے وہ جو محبت ہے وہ جو مشن کی تڑپ ہے وہ ان سب سے بہت بلند چیز ہے اور اس کی جو قوت ہے اس قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا یہی وہ قوت ہے مجھ کے بارے میں اللہ ہم نے کہا نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں زور بازو تو بڑی چیز ہے اس کی تو نگاہ میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ تقدیروں کو بدل ڈالتا ہے اور واقعیتاً ایک کائنات کا ایک نظام اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے قدرت کی طاقتیں اس کی ہم نواہ ہو رہی ہوتی ہیں علامہ بہت عارف آدمی تھے وہ جو اس نے کہا نا کہ وہ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والا شیئر نہیں ہے یہ لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب آدمی صرف لگ پڑتا ہے تو فطر کی طاقتیں قدرت کی طاقتیں اس کی ہم نواہ ہو جاتی ہیں اور اگر وہ اللہ کی اللہ کے اس نظام کی یا اللہ کے اس پیغام کی اس کو پہ پہنچانے کی بجے اس کی بغاوت پہ اتر آئے تو پھر اس کے عبازو توڑ دیاتے ہیں اس کی طاقت ختم ہو جاتے ہیں اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اب ایک بات رہوں اگرہ دیکھئے برا نہ مانئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اکیلے اور اس زمانے میں جو طاقتی اور شیطانی طاقتیں تھیں وہ آج کے مقابلے میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک ایرانی بلوگ تھا ایک رومن بلوگ تھا اور پھر ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے شیطان تھے جو ان کو کمیشن دیتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے لوٹ مار کا حصہ ان کو دیتے تھے اب اکیلے شخص سے کہا گیا یہ نظام بدہیں اور پھر علامہ کہتے ہیں کہ گفتند جہانِ ماں آیا باتمی سازد گفتند کے برہم جن کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا جہان تمہیں سازگار آیا اچھا لگا میں نے کہا اچھا نہیں لگا ہمیں سازگار نہیں آیا تو کہتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کو درم برہم کر دو اس کی جگہ نیا نظام لاؤ تو حضور کو یہی حکم تھا کہ یہ سارا نظام درم برہم کر دو کسرہ ایران کو ہٹا دو قیسرہ روم کو ہٹا دو دونی بڑی بڑی سپر طاقتوں کو زمین بوس کر دو یہ قبائلی نظام غلامی کے نظام لوٹ مار کا نظام سارا ختم کر دو پوری دنیا میں اور اللہ کا بنایا ہوا ایک قرآنی نظام دنیا میں نافذ کر دو اور یہ ساری ذمہ داری کس کو پوری کرنا تھی ایک آدمی کو ایک انسان کو بشر کو کرو کر دی اور دیس سال میں پوری کر دی ہم چودہ کروڑ کی قوم ہیں باون برس میں ہمارے پاس جو کتا ہم نے وہ بھی برباد کر دی ہم ایک عرب اور پچیس کروڑ انسان ہیں اس دنیا میں مسلمان چھ عرب انسانوں میں سوہ عرب ہم مسلمان ہیں اس دھرتی پہ چار انسان چل رہے ہوں تو چوتھا مسلمان ہوتا ہے سوہ عرب ہونے کے بعد اس دنیا کی عبادی کا ایک چوتھائی ہونے کے بعد ہم خس و خاشاک کی طرح ہیں جیسے کہ سمائے کہ تم تمہاری ایک وقت میں یہ کیفیت ہوگی جیسے توفان کے اوپر سیلاب نہیں ہوتا سیلاب کے اوپر تن کے خس و خاشاک بہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں یہ تمہاری کیفیت ہوگی سوہ عرب ہونے کے باوجود کوئی بزن نہیں کوئی قیمت نہیں کیوں؟ اس لیے کہ لا تا قتلنا اليوم بجالود و جنود معصیت کی وجہ سے اس مشن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس جذبہ محمدی جیسے میں کہتا ہوں حضور کا مشن حضور کی زندگی کا مقصد اس کو نہ اپنانے کی وجہ سے لمبے چڑنگے چھے سے فٹ کے ساڑھے چھے سے فٹ کے جوان پھر رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں کام آنے والی طاقت نہیں ہے اس طاقت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو دیکھئے اچھے بھلے جہاد کے لیے یہ آ رہے تھے اور پانی پی لیا اپنے امیر کے حکم کے خلاف تو جہاد کی طاقت ختم ہو گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو وہ نہر ہی عبور نہیں کیا ادھر ہی ادھر رہ گئے اور ان میں سے کچھ عبور بھی کیا تو وہ نہیں بیٹھ گئے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے جالود کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے بے طاقتی بے خوصلگی بزدلی یہ سب نتائج ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے قَالَ جو ہر وقت جو ہر وقت اس دھن میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیلتا بی بسم اللہ اور یہ کیا بات ہوئی تھوڑے ہیں تو کیا ہوا کئی مرتبے ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ کو اللہ نے بہت بڑے گروہ کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما دی حدیث میں آتا کہ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا یا کم پیا یا ایک چلو بھاری پیا اور جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی وہی اصحابِ بدر والی تعداد اور یہ جا کے جالود سے ٹکرا گئے افمایا کہ وَاللَّهُمْ عَسْصَابِرِينَ اگر تم ثابت قدم ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا وَلَمَّا بَرَضُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِقْ عَلَيْنَا سَبْرًا جب یہ جالود اور اس کے لشکر کے مقابل میں آن کھڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی اے ہمارے پروردگار ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے میدان مشکل ہے جالود بہت طاقتور حکمران تھا اس کے لشکر بہت بڑا لشکر تھا تو دعا مانتے ہیں اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو تُو مضبوط بنا دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِ کافر قوم کے مقابلے میں تُو ہماری مدد فرما دے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے جالود کو اور اس کے لشکروں کو شکست دے دی پتہ چلا کہ یہ حزیمت جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی یہ شکست جو ہے اور فتح جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اس کا تعلق نشکر کی کمی اور بیشی سے نہیں ہے سامان اور اسلحے کی کمی اور بیشی سے نہیں ہے یہ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح تا فرما لیتا ہے بہت کم ہونے کے باوجود فتح تا فرما لیتا ہے وَقَتَلَ دَعُوتُ جَعْلُودَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَلْحِكْمَةِ تعلوت کے لشکر میں ایک نوجوان تھا دعود جب جعلوت مقابلے پہ نکلا تو اس کے مقابلے میں کون آتا ہے تو ایک نوجوان آگئے اس نے کہا میں لڑتا ہوں اور حریص میں آتا ہے کہ ان کو پتھر پھینکنے کا فن آتا تھا وہ اپنے بھیڑ بکریاں چلاتے تھے تو شیر اور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ پتھروں سے بھگاتے تھے تو جعلوت لوہے میں غرق تھا دوبہ دو آ کے اس کا مقابلہ کرنا مشکل تھا تو انہوں نے تاک کے اس جگہ پتھر مارا جو اس کے جہاں نظر آئی ماتھے کی جگہ اس کی جو تھی وہ تھوڑی سی آنکھیں اور ماتھے کی جگہ وہ ذرا اس پہ وہ اس کی خود اور اس کا وہ نہیں تھا تو تاک کے اس جگہ پہ پتھر مارا اور ایک ہی پتھر جو اٹھے رہے ہو گیا بعض انہوں نے کہا تین پتھر مار دیئے اس کو تو دیکھئے ایک اتنے بڑے آدمی کو ایک لڑکے نے مار دیا یہ ہے بے سرو سامانی کے باوجود اللہ جب چاہتا ہے تو فتح اور شکست اس کے ہاتھ میں ہے اپنی مجھے سے دیتا ہے تو جالود کو حضرت داود نے قتل کیا اور اس کے بعد اللہ نے حضرت داود کو بادشاہت بھی عطا فرمائی حکمت بھی عطا فرمائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور اللہ نے جتنا مناسب سنجھا داود کو علم بھی عطا فرمائی یوں ایک بہت بڑا مارکہ سر ہوا اور بنی اسرائیل کو پھر سے اللہ نے ان علاقوں میں فلسطین وغیرہ میں مصر کے ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فتح نصیب فرمائی فرماتے ہیں وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَلَتِ الْأَرْضِ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا ایک دوسرے کے مقابلے کی یوں کیفیت پیدا نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا اب سارے کا سارا معاملہ چھوڑ دیا جائے ان نیک سیاستدانوں پہ تو کسی عورت کی اس ملک میں عزت محفوظ نہیں رہے گی زمین کے ایک ایک چپے پہ یہ قابض ہو جائیں گے پورے ملک کی دولت یہ چھین کے لے جائیں گے فرمایا ان کے خلاف مقابلہ کرو جہاد کرو اگر شر کی طاقتوں کو ویسے کا ویسے چھوڑ دیا جائے اور ان سے ٹکرانے والا کوئی نہ ہو جہاد نام کی کوئی چیز نہ ہو تو پوری دنیا میں شر اور فساد پھیل جائے گا فرمایا اللہ نے یہ جو جہاد کا بندوبست کیا ہے تم پہ جہاد فرض کیا ہے تو اس لیے فرض کیا ہے کہ ان شرید لوگوں کو ذرا ذرا پیچھے ہٹائے ایک جگہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی یہ انتظام نہ کرتا تو دنیا میں کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہتا نہ کوئی مسجد باقی رہتی نہ مندر باقی رہتا نہ گرجہ باقی رہتا کسی قوم کا کسی مذہب کا کوئی عبادت گھر باقی نہ رہتا یہ تمہارے سیاستدان اتنے شریف لوگ ہیں کہ یہ مسجد کی زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیتے مسجد کی امارتوں کے اندر بیٹھ کے ہی شرابیں پیتے سب کو گرا دیتے تمہارے یہ نظام اللہ تعالی نے جو جہاد کا قائم کیا ہے اور جس کا ایک منظر ابھی دکھایا ہے کہ تاولود کس طرح سے اس لشکر کو لے کے اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ٹکرا گیا جالود سے اور اس سے اپنی زمینیں آزاد کروالی فرماتے ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے وہ توازن قائم رکھتا ہے اور یہ نظام اللہ تعالی جہاد کے ذریعے سے قائم رکھتا ہے اور جب بھی یہ جہاد کا طریقہ چھوٹ جائے گا توازن بگڑتا ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک حکم ہے ہمیں کہ جہاد کی سنت کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے اس میں غفلت نہیں بڑتنی وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پہ مہربان ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں پہ فضل فرماتے ہیں اور ان میں ایک توازن قائم ہوتا ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کا مذہب کا جو ایک راہبانہ اور جوگیانہ تصور ہے کہ کسی غار میں جا کے بیٹھ جاؤ اور تپسیہ کرتے رہو الہدگی میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو یا تبلیغ بھی کرو تو ایسی کرو کہ کوئی اس میں ناراض نہ ہو جائے گئی کسی کے ماتے پہ شکن نہ پڑے بڑی میٹھی میٹھی تبلیغ کرو ہمائے یہ نہیں جہاد سے خالی تبلیغ بھی اللہ کے ہم قبول نہیں ہے تکرانا تو پڑے گا دین کا ایسا کام کے بیٹھے ہوئے ہیں گردی نشین بن کے جو آ رہا ہے ہاتھ بھی چون رہا ہے پاؤں بھی چون رہا ہے کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے آپ سے سارے آتے ہیں اور عزت کرتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہاتھ پاؤں سوم کے چلے جاتے ہیں یہ اتنا میٹھا طریقہ ہے یہ طریقہ تو حضور بھی ایڈاپٹ کر سکتے تھے انہیں تو پتھر مارے گئے ان کے تو دانٹ توڑے گئے شہید کیے گئے ان کے چہرے کے اندر خود کی سلاخیں گز گئیں نکلتی نہیں تھی باہر تو یہ بڑے بڑے میتھے بڑے بڑے سیدھے بہت آسان طریقے صرف تعویزوں پہ گزارا صرف دعاوں پہ گزارا اور دم درود پہ سب کا معاملہ صاف یہ دین نہیں ہے اس لیے کہ علامہ کہتے ہیں کہ مولا حروم کہتے ہیں کہ مسلحت دردین عیسی غار و کو مسلحت دردین ما جنگ و شکو یہ حضرت عیسیٰ کا دین تھا کہ جس کی پالیسی یہ تھی کہ غار میں بیٹھ جاؤ پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ راہب بن جاؤ ہمارے دین کی جو پالیسی ہے وہ جنگ و شکو جہاد ہے غلبہ ہے سیاست ہے علامہ فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری وہ کوئی اسلام نہیں ہے وہ اندوہ دلگیری ہے یہ جو راہ بانا نظام تم بنا کے بیٹھ گئے ہو خانقاہوں میں یہ کوئی دین نہیں ہے ہاں ہمارے اسلاف کی اور بزرگوں کی جو خانقاہیں تھیں وہاں لوگ جہاد کے لئے تیار ہوتے تھے مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایسے لوگ تیار ہوئے جو جہاں گیر سے ٹھکرا گئے خود مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ درفتار کیا گیا گوالیار کے قلعے میں ان کو کوڑے مارے گئے ایسے بھی پیر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہنچ چومنے کی بجائے ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور یہی اصلی پیر ہوتے ہیں اور یہی اصلی خانقاہیں ہوتی ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبا اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار گردم نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار یہ تھے مجدد الفثانی یوں ہوتی ہے خانقاہ احفادت فرما اور ہمارے والدین اہل و آیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین موسیقی موسیقی